بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم بٹی ایم میں ہوں تارک محمود ملک میں عملی طور پر لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے وفاقی حکومت کی جانت سے جو فیصلے کیے گئے وہ عمران خان صاحب نے ان فیصلوں سے آگاہ کیا اگرچہ کہا کہ دو ہفتے تک لوگ ڈاؤن کو بڑھا رہے ہیں مگر تعمیراتی سنت اور اس سے وابستہ دیگر سنتوں کو کھولنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں جو وطن واپس آنا چاہتے ہیں ان کو وطن واپس لانے کے لیے آپریشن کیام روڈ میپ دے دیا گیا ہے کہ 21 اپریل تک 6000 پاکستانیوں کو وطن واپس لائے جائے گا ساتھ ساتھ مختلف سنتوں کے حوالے سے پرائیم منسٹر نے کہا کہ جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جوڑی ہوئی جو چالیس سے پچاس انڈسٹریز ہیں وہ کھل رہی ہیں سرکاری جو ملازمین چھٹیوں پہ تھے پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے پندرہ اپریل سے ان تمام سرکاری ملازمین کو واپس دفاتر میں بلالیا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ملک کے ممتاز اور جید علماء مفتی منیب الرحمان اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیگر علماء اکرام کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ کل سے تمام مساجد ایک ایس او پی کے تحت کھولی جا رہی ہیں ملک بھر میں تمام مساجد میں باجمات نماز ہوا کرے گی بچے اور بزرگ افراد کو منع کیا گیا ہے کہ وہ مساجد میں نہ آئیں لیکن مفتی منیب صاحب کہتے ہیں کہ تراوی بھی ہوں گی باجمات نماز بھی ہوگی اور نماز جمعہ کے اجتماعات بھی منقد ہوں گے تو یوں ملک میں عملی طور پر جس لوگ ڈاؤن کی بازگشت دو ہفتے تک ہم سنتے رہے جس کے اوپر دو ہفتے تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں عمل درامت کرتی نہیں ہیں کبھی اس میں نرمی ہوتی رہی کبھی سختی ہوتی رہی لیکن کل سے یہ لوگ ڈاؤن عملی طور پر ختم ہو رہا ہے اسی حوالے سے آج کے پروڈرام میں گفتگو کریں گے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وفاقی وزیر براہ ایوییشن محترم جناب غلام سرور خان صاحب غلام سرور خان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سرور خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ فرمائیے گا کہ آج کے اعلانات سے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگرچہ ایک رسمی اعلان ضرور ہوا ہے کہ دو ہفتے تک لوگ ڈاؤن ہوگا تیس اپریل تک لیکن عملا جو لوگ ڈاؤن ملک میں جاری تھا وہ ختم کر دیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو آج لوگ ڈاؤن کا کیا گیا ہے جو نرمی کی گئی ہے جو کنجائش پیدا کی گئی ہے اور پھر اسے دو ہفتوں کے لیے ایکسٹینڈ بھی کیا گیا جو بھی فیصلے ہیں ہمارے اے ٹو زی سارے کنسنسز سے ہو رہے ہیں اور ایک نیشنل رابطہ کارڈینیشن کومیٹی ایک موجود ہے جس میں چھے اکائیوں کے چیف منسٹرز اور پرائیم منسٹر فیرل کیابنٹ کے کچھ لوگ اداروں کے کچھ لوگ اینڈی ایم اے کے کچھ لوگ تو سارے مل بیٹھ کے مشاورت کے بعد ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ اس کی نو میٹنگز ہو چکی ہیں تو ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ اس کی میٹنگ ہوتی ہے ڈسکشن ہوتی ہے تمام صوبوں کا ایکسپارٹس کے ویوز لیے جاتے ہیں پھر کوشش کی جاتی ہے کنسنسز پیدا کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو آج کی جو لیٹس تھی وہ قومی رابطہ کومیٹی کی میٹنگ وہ ابھی سوہ چار بجے شروع ہوئی اور سوہ پانچ بجے ختم ہوئی اور اس میٹنگ میں جو لیٹس فیصلے ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو تو ہم دو ہفتے کے لیے ایکسٹینڈ کریں گے لیکن نرمی پیدا کریں گے ہم صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کہ کم از کم جو دیاری دار مزدور ہے وہ بے روزگار نہ ہو اور اس سے باعزت روزگار بھی ملے اور دو وقت کے اپنے بچوں کے لیے وہ کھانا بھی لے سکے تو یہ پرائم منسٹر کی خواہش پر اور خصوصی ریکویسٹ پر اور تمام چیف منسٹرز کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد کنسنسس پیدا کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے اور انشاءاللہ متفقہ طور پر ہم آگے بڑھیں گے اور اس فیصلے پر عمل درامت سندھ کے شروع شروع میں اختلافات تھے لیکن دوران دسکشن دوران مختلف جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے پہ ان کے فیکٹس اینڈ فگرز پہ ان کے تجزیوں پہ مبنی ڈسکشن میں پھر وہ بھی ہمارے خم خیال ہوتے گئے اور آج جو فیصلے ہوئے ہیں وہ متفقہ طور پر ہوئے ہیں آلموس کنسنسس کے ساتھ ہوئے ہیں جو سندھ کے وزراء کے بیانات ہیں وفاق کے خلاف اور وفاقی وزراء کے بیانات ہیں سندھ کے خلاف یہ اس موقع پہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے لیکن بلکل نہیں ہونا چاہیے جی دونوں طرف سے یہ جو ہوئے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے دونوں طرف سے یہ سیز فائر بھی ہے اور آج کی میٹنگ میں یہ صبح بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جو کہ اسد نمر صاحب چیئر کرتے ہیں اور اس میں چاروں صبحوں کے چیف منسٹرز اور صبحی انتظامیاں موجود ہوتی ہیں تو اسی میں کنسنسز آلموسٹ ہو گیا تھا جو باقی مندے چیزیں تھیں وہ ڈسکشن کے بعد پرائم منسٹرز نے جس میٹنگ کو چیئر کیا اس میں ڈیسائیڈ ہو گیا تو کل تک کا تو محول گرم تھا لیکن آج جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کنسنسز کے ساتھ ہوئے ہیں اور یہی اوصلہ افضابات ہے خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ایوییشن کے منسٹر ہے پاکستان میں ایوییشن انڈسٹری کو کتنا نقصان پہنچا ہے اب تک اس کرونا کی صورتحال کی وجہ سے یقیناً ایوییشن انڈسٹری پر جس طرح باقی دنیا کی معیشت تباہ ہوئی دنیا کی ایوییشن کی انڈسٹری دنیا دیکھنا ایمیرٹس جیسے ٹرکیش ایلائن جیسے اتحاد ایلائن جیسے دنیا کی بڑی ایلائن تمام ایلائن جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکی ہیں ان کا سٹاف جو ہے اسے لے آف کر دیا گیا ہے تو پاکستان میں الحمدللہ کہ پھر بھی پی آئی اے آپوریشنز میں ہیں اور اس کسی کو بھی لے آف نہیں کیا گیا تمام ایمپلائیز پی آئی اے کے بس سر روزگار ہیں لیکن خسارہ جو اینولی پہلے کو ایک عرب کا تھا وہ کو اب تقریباً بڑھ کے کو ساتھ آٹھ عرب تک پہنچ چکا ہے اور اسی طرح سیول ایویشن ایتھارٹی جو فلائنگ چارجز لیتی تھی سپیس میں جو ہمارے اوور فلائنگ ہوتی تھی جہاز گزرتے تھے ان کی فورن ایئر لائنز کی لینڈنگ کے پہ ٹیک آف پہ جو فیر ہمارا بنتا تھا اس میں بھی تقریباً ڈائیس ارب روپے مانا کا نقصان ہو رہا ہے تو نقصان تو یقیناً ساری دنیا کی ایویشن انڈسٹری میں ہو رہا ہے اس کے مطابق سائز کے مطابق ہمارا نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن جو اچھی بات ہے کہ تمام طرح نامسائد حالات کے بوجود کسی ایک ملازم کو نکالا نہیں گیا لے آف نہیں کیا گیا یہ ایک اچھی بات ہے اور پھر دوسری اچھی بات یہ ہے کہ سٹرنڈڈ پاکستانی دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں انہیں لانے کے لیے سپیشل آپریشنز پی آئی اے کر رہی ہے اور پاکستان میں جو فورنرز ہیں انہیں اپنے اپنے ممالک میں لے کے جانے کے لیے جیسے مختلف سفارت ممالک کے سفارتکار اپنے اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں انہیں اپنے اپنے ملکوں میں پہنچا رہے ہیں تو پی آئی اے آج بھی اللہ کی مربانی سے آن سرویس ہے اور فلائے بھی کر رہی ہے اور اپنے لوگوں کو روزگار بھی فرام کر رہی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے غلام سربرخان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بیرون ملک پھنسے پہ پاکستانی ہیں جو وطن واپس آنا چاہتے ہیں کتنے لوگوں کو آپ لے آئے ہیں یہاں پہ اور اس حوالے سے فیوچر پلین کیا ہے کتنے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں تقریباً جی یکم سے لے کے تو چودہ اپریل تک تقریباً دو ہزار سٹرنڈڈ پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک میں جن میں خاص کر ملیشیا عراق تاشکن ٹرکی ازبکستان تاجکستان کینیڈا اور یوکے ان ممالک سے تقریباً دو ہزار پاکستانیوں کو حملہ چکے ہیں اور یہ تمام سرفسز پی آئی اے نے پروائیڈ کی اور اب تقریباً دو ہزار پاکستانی جن میں سے سعودی عربیہ سے جو عمرہ ظاہرینز ہیں وہ واپس آ رہے ہیں اور اس طرح عمان سے جو ہمارے قیدی تھے تقریباً تین سو ساٹھ وہ واپس آ رہے ہیں یو اے اے ابو زہبی میں تقریباً چار سو دس لوگ پشاور اور فیصلہ باد کے لیے آ رہے ہیں اسی طرح دو سو ستر لوگ جپان اور بنکاک سے آ رہے ہیں دو سو پچیس لوگ انڈونیشیا سے آ رہے ہیں اور اسی طرح اوورال یو اے اے سے دو سو لوگ آ رہے ہیں یہ تقریباً سترہ تک یوکے یو اے ای انڈونیشیا جیپان بنکاک امان اور سعودی عربیہ سے یہ واپس آ رہے ہیں اور ہر آنے والے پاکستانی کا ائرپورٹ پہ تھرمل سکیننگ اور اس کا سویب ٹیسٹ ہوگا اسے اٹھالیس گھنٹے کوالٹین میں گزارنے ہوں گے اور اس کے بعد اگر اس کا ریزرل نیگٹیو آتا ہے تو وہ اپنے گھر کو جائے گا اور اگر خدا نہ خاصتہ ریزرل پوزیٹیو آتے ہیں تو اسے سٹیٹ وے ہسپیٹلائز کر دیا جائے گا لیکن یہ تمام سرسز بھی پی اے اے فرام کر رہی ہے اور تقریباً دو ازار بندہ پھسا ہوا پاکستانی مختلف ممالک میں پھسے ہوئے پاکستانی مختلف ممالک کی جلوں میں پھسے ہوئے پاکستانیوں کو یہ آج سے لے کے سترہ تک انشاءاللہ ہم دو ازار لوگوں کو لائیں گے واپس خان صاحب یہ جو لوگ واپس آئیں گے تو یہ کورنٹائن میں ان کو کہاں رکھا جائے گا ائرپورٹ پہ ایرنجمنٹ ہوگا کوئی ہوتیلز لیے ہیں اس کے حوالے سے کہاں رکھے جائے گا یہ جی اس سے پہلے جو دو ازار پاکستانی آئے ہیں وہ صرف ایک اسلام آباد ائرپورٹ استعمال ہوئے ہیں ایک ہی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ لینڈنگ ہوئی ہے تمام پاکستانیوں کو یہاں ریسیو کیا گئے یہاں ان کے سامپلز لیے گئے ہیں اور پنڈی اور اسلام آباد کے فور سٹار ہوتلز میں ان کو کورٹائن کیا گئے اس میں انہیں رکھا گئے انہیں اٹھالیس گھنٹے تمام فسیلٹیز پروائیڈ کی گئی ہے فری ٹیسٹ فری بورڈنگ فری لوجنگ فری ٹرانسپورٹیشن جو انہیں گھروں تک پہنچایا گئے ہیں لیکن آج کی اس میٹنگ میں ایک خصوصی فیصلہ ہوا ہے کہ اب چھے ائرپورٹس پہ جن میں لاور بھی ہے کراچی بھی ہے فیصلہ باد بھی ہے ملتان بھی ہے پشاور بھی ہے اور اسلام آباد بھی ہے اب یہی فیصلٹیز ان چھے ائرپورٹس پہ ہر آنے والے پاکستانی کو فرام کی جائیں گی وہاں ہی آرے ائرپورٹ پہ ان کا سویب ٹیسٹ ہوگا سکیننگ ہوگی سکریننگ ہوگی اور اس کے بعد اٹھالیس گھنٹے کا کوارٹائن ہوگا آئیسولیشن میں وہ رہیں گے بہترین انہیں رائش کی فیصلٹی فرام کی جائے گی اور جو ٹیسٹ نیگٹیو پانے کے بعد بخوشی بخوشی انشاءاللہ وہ گھر جائیں گے انہیں باخریت گھر بھی پہنچایا جائے گا سرپر خان صاحب یہ جو پہلے کرٹیسزم ہوتا رہا کہ جی تافتان پہ تو میس ہینڈلنگ ہوئی ہے پاکستان کے دیگر ائرپورٹس پہ بھی میس ہینڈلنگ ہوئی ہے پراپر سکریننگ نہیں ہوئی اور لوگ نکل گئے اسپیشلی یورپ سے اور امریکہ سے آئے ہوئے لوگ تو یہ بات درست ہے کہ اس طریقے کی چیزیں ہوئی ہیں وہاں میس منجمنٹ ہوئی اور جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اب اس کو ریٹیفائی کیا جارہا ہے اس میں کوئی غلطی کی گنجائش اب ہے نہیں ہمارے پاس بھی میرے خیال میں یہ خبر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی میس منجمنٹ ہوئی ہے ائرپورٹس کی تو میں نائر ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پراپر سکیننگ تھی سکریننگ تھی تھرمل ٹیسٹ سے ان کے تھرمل گن سے چیک ہوتا تھا کہ انہیں کوئی ٹمپریچر تو نہیں ہے ان کی ٹریول ہسٹری لی جاتی تھی ہیل ڈیکلریشن فارم لیا جاتا تھا آفٹر فل ایگزامینیشن انہیں گھروں میں بجوایا جاتا تھا لیکن پھر ایس او پی تبدیل ہوا کہ اب ائرپورٹ پہ ہی ان کا مکمل سوائب ٹیسٹ نائی ای ایچ لے لیتی ہے پھر اٹھالیس گھنٹے کو آرٹائن میں رکھتی ہے آئیسولیشن میں رکھتی ہے تو پھر ریزرل نیگٹیو آنے کے بعد گھروں کو بجوا تھی ہے تو ائرپورٹس پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا تو اب تو اور بھی اسے بہتر منج کر دیا گیا ہے اور دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے امریکہ جیسے ملک میں یوکے جیسے ملک میں کینیڈا جیسے ملک میں یہ سہولتے نہیں ہیں جو پاکستانی ائرپورٹس پہ یا پاکستان آنے والے پاکستانیوں کو جو سہولت فرام کی جارہی ہے یہ دنیا میں کہنی ہو رہا اور دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن ہے اس حوالے سے بھی کوئی غور خوض ہو رہا ہے کوئی ٹائم لائن بنائی ہے کہ ہم نے یہ انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن اس کی بحالی کی طرف کوئی قدم بڑھا رہے ہوں لیکن یہ انٹرنیشنل آپریشن تو فور دا ٹائم بینگ سسپنڈڈ ہیں لوگوں کو باہر لے کے جانا ہے یا لوگوں کو پاکستان واپس لانا ہے یہ آپریشن صرف پی آئیے ہی کو اجازت دی گئی ہے اور اس کی وجہ کہ جو فیسلٹی ہم ائرپورٹس پہ جیسے ٹیسٹنگ فیسلٹی جو ہم فرام کر رہے ہیں ہر آنے والے کو جو آئیسولیشن کی فیسلٹی فرام کر رہے ہیں ہر آنے والے کو اس سے زیادہ پاکستان میں یہ کپیسٹی نہیں ہے اس لیے تمام ائر لائنز کو دنیا کے تمام مالک سے ہم اپریشنز کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ہاں البتہ ڈومیسٹک ائر لائنز کو ڈومیسٹک اپریشنز شروع کرنے پہ سوچا جا رہا ہے اور شروع کیا جا رہا ہے کہ یہ اپریشنز جس طرح ڈومیسٹک پہلے گلگت اور سکردو کے لیے ڈومیسٹک اپریشنز جاری ہو ساری تھے اب فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ کراچی کوئٹا اور لاہور اور اسلام آباد کے مبین جو فلائٹ اپریشنز ہیں انہیں دوبارہ شروع کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں نا سٹیپ بائی سٹیپ پہلے تو بالکل اپریشن سسپنڈڈ تھے پھر اپریشن شروع کیے گئے سٹرنڈڈ پاکستانیوں کو لائے جا رہا ہے یہاں سے جو فورن نیشنلز ہیں انہیں بائی لے جایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر سکردو اور گلگت کے اندر اپریشن شروع کیے گئے اب لاہور کراچی کوئٹا کے لیے بھی اپریشنز شروع کیے جا رہے ہیں تو صورتحال الحمدللہ کنٹرول میں ہیں اس پہ نظر ہے تمام اداروں کی نظر ہے تمام ادارے اپنی کپیسٹی سے بڑھ کے اپنی بسات سے بڑھ کے اس پہ توجہ دے رہے ہیں پرائم منسٹر خصوصی دلچسپی لے کے سوائے کرونا کے کوئی اور میٹنگ نہیں ہوتی کیابنٹ میں بھی کرونا ڈسکس ہوتا ہے قومی رابطہ کومیٹی کی میٹنگ جو ہر دوسرے دن پرائم منسٹر پریزائیڈ کرتے ہیں چھے چیف منسٹر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سارے ایشیوز تو پوری قوم انشاءاللہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سر بس حجود ہو اللہ سے معافی مانگے اللہ ضرور معاف کریں گے اور ہم اس شر سے نجات حاصل کر کے رہیں گے یہ دومیسٹک آپریشن خان صاحب کب تک شروع ہونے کے وہ ہے کوئی ڈیڈ لائن رکھی آپ نے یہ تیس اپریل کے بعد کنسٹریشن ہوگی یا اس سے پہلے یہ معاملہ شروع ہو سکتا ہے نا 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 تیس اپریل سے پہلے 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 جلدی شروع ہو جائے گا بس اسے اب دو ائر لائنز جو ہے نا شیڈول ترتیب دے رہی ہیں کہ کس کس طریقے سے اسے آپریٹ کیا جائے اور کس کس طرح اس کے ٹائمنگ رکھے جائے اور کون کون سی ڈسٹینیشن کون ایک سرین ائر لائن اور ایک پی آئی اے ائر بلیو نے اپنے آپریشنز تیس جون تک سسپینڈ کر دی ہیں دو ائر لائن سرین اور پی آئی اے انشاءاللہ دومیسٹک آپریشن شروع کرنے والی ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے کوئی رسٹکشنز رکھی ہیں کوئی ایس اوپی بنایا ہے کہ ڈومیسٹک جو اب جب آپریشن شروع کریں گے تو ان ان ایس اوپی اس کو فالو کرنا پڑے گا دیکھیں جو ہم نے پرائیویٹ چارٹرز کے لیے ڈومیسٹک کے لیے جو ایس اوپی بنایا تھا ان کے لیے دیکھیں ایک کراچی سے اگر بندہ یا لاہور سے بندہ بائی روڈ موٹر ویب پہ آ رہا ہے تو اس کا کوئی چیک نہیں ہے وہ اسلام آباد آ رہا ہے کراچی سے لاہور آ رہا ہے کراچی سے اسلام آباد آ رہا ہے پشاور سے اسلام آباد آ رہا ہے اس پہ کوئی چیک نہیں ہے لیکن بقاعدہ تھرمل اور سکریننگ یہ ائرپورٹ پہ ہر ڈومیسٹک ائرپورٹ پہ آنے جانے والی دونوں کی ہوگی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے بھی وہ چیک ہوں گے اور جہاز سے اترنے کے بعد بھی چیک ہوں گے اور یہ جو ائرلائن صرف سویپ ٹیسٹ نہیں ہوگا ائرلائن سٹاف کے حوالے سے کچھ پالپا کی ریزرویشن تھی دوسری چیزیں تھی کہ جی ان کو سیکیور کرنا تو اس حوالے سے بھی کوئی باتیں ہوئی ہیں کچھ ان کے پالپا کے کچھ تعفضات تھے تو اس پہ ایک سہر حاصل باس ہوئی اور سیکٹری ایوییشن ڈیویجن کے ساتھ پالپا کے اتداروں ذمہ داروں کی میٹنگ ہوئی اور الحمدللہ ایک متفقہ لائے عمل تہہ کر لیا گیا اور پالپا اپنی ذمہ داریاں بیسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہے اب کوئی ویسا پرابلم نہیں ہے بہت بہت شکریہ غلام سرور خان صاحب وفاقی وزیر براہ ایوییشن پروڑیم میں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروڑیم کے سلسلے کو آگے پڑھا ویلکم بیک ناظرین ملک کے ممتاز اور جید علماء نے آج کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں نہ صرف انہوں نے علماء اکرام کو اپنے ساتھ مشاورت میں شامل کیا بلکہ جو ملک کی مذہبی سیاسی جمعاتیں ہیں ان کے قائدین کے ساتھ بھی مشاورت کی اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی کراچی پریس کلب میں جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب دیگر علماء اکرام کے ساتھ موجود تھے جس میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ لوگ ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا مساجد کے حوالے سے ایس او پیز بنا دئیے گئے ہیں ان ایس او پیز کو انہوں نے بیان بھی کیا اور کہا کہ اب باجمات نماز بھی ہوگی نماز جمعہ کے اجتماعات بھی ہوں گے اور رمضان المبارک میں ترابی کے اجتماعات بھی منقض ہوں گے تاہم جو ایس او پیز علماء اکرام جس کے اوپر پہلے بھی علماء اکرام نے اپنی رائے دی تھی اس کے مطابق عمل درامت کیا جائے گا اسی حوالے سے گفتو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں وفاق المدارس کے سیکرٹری جنرل محترم جناب مفتی حنیف جالندری صاحب حنیف جالندری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آج جو یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے کیا یہ تنگ آکے پریس کانفرنس کرنی پڑی کیونکہ ایسا محسوس ہوا کہ علماء اکرام اور حکومت جو شاید شروع کے دنوں میں لگتا تھا کہ کسی ایک پیش میں ہیں آج کی پریس کانفرنس سے یہ تاثر ابراہ ہے کہ علماء اکرام نے اپنا واضح اور دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کا شکریہ علماء اکرام نے ملکی موجودہ صورتحال پر غور کیا ہے اور یہ غور و فکر اور مشاورت کئی دن سے جاری تھی ہمارے وطن عزیز میں بہت سے ایسے ادارے جو پبلک کی سوسائیٹی کی معاشرے کی ضرورت کے ہیں ان کو احتیاطی اور حفاظی تدابیر کے ساتھ کھولا جا رہا ہے چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک میں کریانہ سٹور جنرل سٹور سبزی منڈیاں میڈیا ہوسز بینکس اسی طرح ہمارے دفاتر کی چہریاں عدالتیں اور اب گورنمنٹ نے کچھ مزید چیزوں کو بھی کھولنے کا فیصلہ اور ارادہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری جہاں یہ ضرورتیں ہیں وہاں ہماری پبلک کی عوام کی ایک بہت بڑی ضرورت دینی ضرورت بھی ہے عبادات کی ادائی کی بھی ہے اس لیے علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی لازمی سروس سمجھنا چاہئے اس کو بھی سوسائیٹی اور پبلک اور عوام اور معاشرے کی ضرورت سمجھنا چاہئے یہ ہماری دینی ضرورت ہیں ہماری روحانی اور ایمانی ضرورت ہیں اور ایسے وبائی حالات میں بھی ہمیں اللہ کی طرف زیادہ زیادہ رجوع کرنا چاہئے تو ہمارے رجوع بلاللہ کے مراکز آباد رہنے چاہئے تو اس منا پر علماء کرام کی متفقہ رائے یہ بنی کہ احتیاط پر تو کوئی سمجھوتا اور کمپرومائز ہونی سکتا ہے کرونا وائرس سے بچنا بھی ہے بچانا بھی ہے اور اب تک سب سے بہترین اس کا علاج گو بچنا ہی ہے اور بچانا ہی ہے احتیاط ہے اس لیے یہ تمام ایسو پیس کے تحت احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد میں جب عبادت ہوگی توبہ ہوگی استغفار ہوگا رجوع ارلہ ہوگا اللہ کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم اس وبائی کیفیت سے بہت جلدی نکلیں گے اور پھر اس پر صرف علماء کے درمیان مشاورت نہیں ہوئی بلکہ حکومت کی مختلف سطحوں پر مشاورت ہوئی میں خود اسطلاح میں رہا ابھی یہ جو جمعہ گدرا ہے پنجاب گورنمنٹ نے باقعدہ پورے صوبے کے اندر علماء کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ کی اس سے پہلے میں اسلام آباد میٹنگ میں رہا اسلامی نظیاتی کونسل کی میٹنگ میں تھا پھر پریزیڈن صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر بھی میری رائے اور میرے سمیت بہت سارے علماء کی رائے یہی تھی کہ حکومت کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کو بھی کھولنا چاہیے اور لوگوں کو اجازت دینی شاہیے اور آپ کے علم میں ہے کہ بعض جگہ پر لوگوں کی طرف سے ردی عمل بھی ہوا لیکن علماء نے الحمدللہ ان کو اٹھندہ کیا ورنہ آپ کے سامنے ہے کراچی میں جو واقعات ہوئے اس پورے ملک میں ایک استراب اور بیچینی ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ جب ہمارے یہ عبادت کے مراکز بھی آباد ہوں گے تو ہم اپنے اس ملک کے اندر اس وبا سے نجات پانے میں انشاءاللہ جلد کامیاب ہوں گے مفتی صاحب مفتی منیب صاحب کا موقع سامنے آیا تھا گزشتہ دنوں کہ علماء اکرام نے تو ایک ایس او پی بنا لیا تھا جس میں یہ تھا کہ بچے نہیں آئیں گے جو بزرگ افراد ہیں وہ نہیں آئیں گے اسی طریقے سے صفوں میں جو فاصلے کی آج بات کی گئی ہے لیکن علماء اکرام کو اس ایس او پی پر عمل درامت کا موقع ہی نہیں دیا گیا اور حکومت کی طرف سے اناؤنسمنٹ آگئیں کہ مسجدیں وہ محدود کی جا رہی ہے وہاں پہ جماعت اور وہ تین سے پانچ افراد پہ ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ اس حد تک درست ہے کہ پکیس مہارس کو جو علماء نے متفقہ اعلامیہ دیا تھا پہلے تو یہ بات ایک آر پر رہے کہ پکیس مہارس کے اعلامیہ میں بھی میں شریک رہا ہوں اور آج جو اعلامیہ ہوا ہے میں اس کے اندر بھی شریک ہوں اور آج مجھے تیلی فون پر اپنی گزارشات اجلاس میں پیش کرنے کا موقع بھی ملا اس لیے مکمل تعاید وفاق المدارس کی مکمل تعاید اتحاد تنظیمات مدارس ملک اہم جماعتوں شخصیات کی تعاید اس اعلامیہ کے ساتھ ہے جہاں تک آپ نے مخصہ کی جس بات کا حوالہ دیا وہ پچیس مہارس کے اعلامیہ میں جو شکمبر پانچ تھیں کہ اگر طبی وجودات کی بنیاد پر حکومت نمازیوں کی تعداد کو محدود کرنا چاہے تو کر سکتی ہے یہ اس کی بنیاد پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا یہ چاہیے تھا کہ وہ تعداد کا تعاید بھی علامات کے مشورے سے ہوتا وہ حکومت نے یتر فت اور پر پانچ کا کیا ہم نے قبول کیا پابندی کی پابندی کرنے کا لوگوں کو اپیل کی اور اب کیونکہ اس میں کافی وقت گزر چکا ہے تو اس بنا پر اب کیونکہ صورتحال میں تبدیلی آرہی ہے اس بنا پر ہماری رائے ہوئی کہ اس کا نظر شانی کی جائے اس بات کے خدشات موجود ہیں مفتی صاحب کے حکومت جو ہے وہ بائی فورس امپلیمنٹ کرائے اپنے پریویس آرڈرز کو جس کے تحت وہ جماعتیں تین سے پانچ افراد تک محدود ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا اس پہ کوئی سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے میں سوئی تا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ علماء اور وزیر آدم یا حکومت کے درمیان اس بات میں مفاہمت موجود ہے کہ ہم نے یہ ایک قومی مسئلہ ہے یہ ملکی مسئلہ ہے یہ انسانی مسئلہ ہے یہ عالمی مسئلہ ہے یہ ملی مسئلہ ہے ہم نے مل کر اس سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے تو یہ اس لیے کہ اس میں کوئی دو رائے اس کے وباہ ہونے میں کوئی دو رائے نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں اس کے احتیاط سب سے بڑی بچنے میں ہے اور صفائی کا خیال اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ قومی وحدت کا fixture کریں گے مظاہرہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء اپنا قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں وہ دینی بھی کر رہے ہیں حکومت بھی امید امید ہے کہ وہ کوئی یک طرفہ فیصلہ کر کے جبر کے ذریعے مسلط نہیں کرے گی وہ پائیدار چیز نہیں ہوگی آج وزیر آدم نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس نوالے سے علماء سے مشاورت کریں گے تو مجھے امید ہے کہ وزیر آدم اس سلسلے میں علماء کو اعتماد میں لے کر ہی کوئی فیصلہ کریں جی مجھے صاحب یہی بات کی جاری تھی کہ شاید پرائم میسٹر کل جو ہے وہ مختلف جو مذہبی علماء ہیں ان سے بات کرنے کا ان کا پلان تھا لیکن علماء اکرام نے یہ پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دی ہے شاید ایک دن پہلے اگر وہ ایک دن انتظار کر لیتے تعاون اور مشاورت کے حوالے سے تو یہ ایک پوائنٹ ریس کیا جا رہا ہے اس پر آپ کا کیا تفسر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ مشورہ پہلے بھی ہو سکتا ہے اور اب بھی ہو سکتا ہے اور علماء اکرام نے گویا ایک طرح کا اجتماعی طور پر حکومت کو ایک مشورہ دے بھی دیا ہے اور جو حکومت چاری کی کہ علماء سے مشاورت ہو اور علماء نے پہلے حکومت کا کام آسان کر دیا کہ اپنا متفقہ ایک مشورہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے تو مفسی صاحب یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور سعودی عرب کی مساجد اور دنیا بھر کی دیگر جو مساجد ہیں وہاں پہ پابندی ہے وہ بند ہیں تو پھر پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور اس جانب نظر کرنی چاہیے کہ جب وہاں یہ صورتحال ہو سکتی ہے تو ہم بھی اسی ڈگر پہ چلے دیکھیں پاکستان کی اور ہر ملکی اپنے اپنے زمینی حقائق اور اپنے اپنے حالات ہیں ہر ملک اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے سعودی عرب نے جو فیصلہ کیا وہ یقین ہے انہوں نے اپنے حالات کو پیشن رکھا بہت سے ایسے ادارے ہوں گے جو سعودی عرب میں بند ہوں گے پاکستان میں کھلے ہیں صحیح دیگر ممالک میں بند ہوں گے پاکستان میں کھلے ہیں تو ہر ملک کے اپنے اپنے حالات ہیں اور اپنی اپنی صورتحال اب یورپ نے کل ہی جب سکلی اور سپین حالات کی دہاں سب سے زیادہ تھا انہوں نے اپنے تین لاکھ لوگوں کو ملازمت پر بلا لیا ہے بہت سے ادارے کھول دی ہیں بہت سے علاقے کھول دی ہیں عوام سے کیا کہیں گے اور حکومت سے کیا کہیں گے اجاب اس پلیٹ فارم کے ذریعے حکومت سے یہ کہوں گا کہ علماء کے مشورے اور رائے کا احترام کریں اور علماء کو ساتھ لے کر چلیں اور باہمین مل کر ہم قومی واحدت کے ساتھ یدیتی کے ساتھ یہ ان حالات سے نکلنے کی کوشش کریں اور عوام سے کہوں گا کہ جو کچھ علماء نے کہا وہ اس پر وہ عمل کریں اور اس پر عمل کرائیں اور جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے صفائی کا خیال رکھیں اور مل جول سے احتراز کریں بہت شکریہ مفتی حنیف جالندری صاحب مفتی حنیف جالندری صاحب وفاق المدارس کے سیکریٹری اپنا نکتہ نظر بیان کر رہے تھے ایک وقفہ وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سندھ حکومت کے ترجمان صبائی مشیر قانون مرتضی وحاف صاحب جن سے پوری صورتحال کے اوپر گفتگو کرتے ہیں مرتضی صاحب آج جو عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کی اس کے بعد جو تاجروں نے جس قسم کے بیانات دیئے پھر علماء کرام نے جو فیصلہ سنایا تو یہ لوگ ڈاؤن تو عملاً ختم ہو گیا ملک کے اندر نہیں حافظ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو کونٹیکس سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر لوگ ڈاؤن وہ واحد طریقہ ہے جس کی وجہ سے ممالک جو ہیں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤں کو روک پائے اور اپنے پیشنٹس کو پھر ٹریٹ کر پائے اور آپ نے دیکھا کہ ممالک سے کس طریقے سے سکسے سٹوریز کریئٹ ہوئیں صبح سندھ کی حکومت نے بھی یہی فیصلہ پہلے دن کیا کہ جی ایک موثر لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اور پہلی بار تیرہ مارچ کو وزیراعلا سن نے یہ ریکویسٹ آہ فیڈل گورنمنٹ کو کی کہ جی ایک ایفیکٹیو لوگ ڈاؤن ملک بھر میں آپ آہ لگا دیں تاکہ ہم آہ ناصر اس کی روک دھام کر سکیں اس کی پھیلاؤں کو روک سکیں اور اس دوران ہم اپنے ہیلتھ کے سسٹم کو فردر ریویم کر سکیں اس کو بہتر بنا سکیں تاکہ پیشنٹ جو خدا نہ خاصتہ بیمار ہوں گے ان کو آہ ٹریٹ کیا جا سکے انفورچنٹلی آہ آہ وفاقی حکومت کا ریسپونس اتنا کوئی آہ مضبط اس معاملے پر نہیں تھا اور پھر تئیس مارچ کو آہ صوبہ سندھ کی حکومت میں آہ سب سے پہلے لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا اس سے سب مستفید ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے بعد تمام صوبوں میں بھی اور فیڈل گورنمنٹ نے ہمارے فیصلے کی توسیق کی اور لوگ ڈاؤن کو پاکستان بھر میں لگا دیا گیا یہاں تک کہ پہلی اپریل کو آہ لوگ ڈاؤن کو چودہ تاریخ تک ایکسٹینٹ کرنے کا فیصلہ بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اسد عمر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ چودہ تاریخ تک لوگ ڈاؤن رہے گا ہمیں دکت یہ آئی آہ حافظ صاحب کہ ایک طرف سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے چونکہ لوگ ڈاؤن وہ واحد طریقہ ہے آہ اس اس وبا کو روکنے کا پت دوسری طرف جو متضاد بیانات کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں کی جانب سے بٹ ایک ٹائنز وزیراعظم کی جانب سے آتے تھے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں لوگ جو ہیں وہ کنفیوزن کا شکار ہوئے اور پھر لوگ ڈاؤن کی جو افادیت تھی وہ کمپرمائز ہونا شروع ہوئی تو چنانچہ وزیراعظم نے فیصلہ یہ کیا اور اس بات کا اعلان وزیراعظم نے کل کے اپنی پریس کانفرنس میں نے بھی کیا اور بعد میں جب وزیراعظم سے ان کی میٹنگ ہوئی آہ اور ویڈیو کانفرنس اس میں انہوں نے اعلان یہ کیا کہ وقت ابھی اس بات کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں کا وفاقی حکومت کا قومی نیریٹیو ہو اور قومی نیریٹیو جو ہے لوگ ڈاؤن کے فیور میں ہونا چاہیے تو ہم نے پروپوس کیا کہ لوگ ڈاؤن کو نا صرف ایکسٹین ہونا چاہیے بلکہ اس کو مزید موصر بنانے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے کہا کہ اگر وزیراعظم صاحب ہماری بات شکری کریں گے ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم ان کے شکر گزاریں وزیراعظم کچھ اور فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو بحیثیت وزیراعظم ان کے فیصلے کا احترام کریں گے اور اس کو انکرمین کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اب جو آج انہوں نے اعلان کیا ہے وہ اعلان سے ہم ہنڈیڈ پرشنٹ متفق تو نہیں ہے لیکن چونکہ ملک بھر کے لیے اعلان کیا گیا ہے تو اس اعلان کو ہم ہم نے کہا ہم مانیں گے ہم نے ہر اس سنت کے لیے اپنی ایس او پیس تیار کی گئی ہے جو کہ اب سے کچھ دیر میں ایشو کرتی جائیں گی جو سنت جو بزنس جس کو وفاقی حکومت نے وزیراعظم نے یہ چھوٹ دی ہے اس سنت اس بزنس اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو ان ایس او پیس کو فالو کرنا لازمی ہوگا جو جو لوازمات ان ایس او پیس میں ذکر کیے گئے ہیں ان کو منوان فالو کرنا لازمی ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی وائلیشن ہوگی تو حکومت سنت یہ حق رکھے گی کہ ہم اس بزنس کے خلاف کاروائی کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ اس بزنس سے انڈر ٹیکنگ بھی جائے گی کہ وہ میک شور کرے گا کہ ہنڈر پرشنٹ ان ایس او پیس کو اس کے بزنس میں فالو کیا جائے گا مجھے صاحب تحفظات ہیں آپ کو وزیراعظم کے آج کے فیصلے پر ٹھیک ہے آپ اس کو ایس اپ پالیسی تو تسلیم کر رہے ہیں لیکن آپ کے تحفظات ہیں اور آپ کو اس سے خطرہ نظر آ رہا ہے یہ جو آج اس ٹپ اٹھائی جا رہے ہیں بالکل حافظ صاحب دیکھیں نا ہم بلکہ ہمیں چھوڑیے چلیں ہمارے تو سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں کل کے اخبار میں پنجاب حکومت کے کمیٹی ہے جس کو ہیل سیٹی پنجاب ہیڈ کرتے ہیں اس کمیٹی نے پروپوس کیا تھا کہ لوگ ڈاؤن کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے دو ہفتوں کے لیے جو میری اطلاعات ہیں جو وزیراعظم سے نیشنل کمانڈ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر وزرائعالہ نے سپورٹ کیا تھا لوگ ڈاؤن کی ایکسٹینشن کے لیے و ایچو کہتی ہے جو عالمی ادارہ ہے اس معاملے کو لوک آفٹر کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ایپسلوٹلی ناگزیر ہے تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے سن گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے معیشت کو ہم ریوائز کر سکتے ہیں لیکن اگر خدا نہ کاستہ کسی شخص کی جان چلے گئی اس کو کوئی بھی واپس نہیں لاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو یہی اس وقت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لوگ کی جان اور مال کو تحافظ فرام کرنا ہے لوگوں کو اس وعبہ سے بچانا ہے اور اس لیے سن گورنمنٹ نے تحافظات کے ساتھ اس فیصلے کو ایکسپٹ کے اپنے ایس او پیس کو انشاءاللہ ہم انفورس کریں گے اور ایس ایم ٹائم ہم میڈیا کے بڑے میں سمجھتا ہوں ہماری یہ گزارش ہے میڈیا سے بھی کہ وہ پبلک کو کنونس کرے کیونکہ میں بتاؤں تاریخ صاحب یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ یہ مرض جو ہے نوجوان کے لیے جان لیوا نہیں ہے یہ شاید بات درست ہو لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نوجوان کیریئر ہو سکتا ہے ہمارس کا وہ نوجوان جب اپنے گھر جائے گا اپنے بزرگ سے ملے گا اپنے والد سے اپنی والدہ سے اپنے دادا دادی نانا نانی سے ملے گا تو وہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا اور میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے سرکاری جو ملازمین ہیں پنجاب میں ان کو واپس کال کر لیا گیا سندھ میں کوئی ایسی تجویز ہے سرکاری دفاتر کھولنے کے حوالے سے تارک بھئی ابھی تک اس طرح کا کوئی فیصلہ سندھ حکومت کی جانب سے نہیں کیا گیا ابھی جو وزیر آدم صاحب کی اعلانات ہیں اس کے حوالے سے ہماری ڈیلیبریشن و میٹنگ ختم ہوئی ہیں وہ ایس او پیز فائنلائز ہو رہا ہے اور وہ ایشو کر دیا جائیں گے سرکاری دفاتر کے حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے گا سرکاری دفاتر کو بند کرنے کا فیصلہ تارک صاحب وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہا کہ you practice what you preach جب ہم نے کسی پرائیویٹ ہتارے کو بند کرو تو اس لیے حکومت نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے دفاتر کو بند کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو قائل کر سکیں کہ حکومت جو کہہ رہی ہے اس کو خود عمل بھی کر رہی ہے مرتضی صاحب جو آج علماء کرام نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا جی اب لوگ ڈاؤن کا اطلاق ہم مساجد پر نہیں ہوگا اور انہوں نے مساجد کھولنے کا اعلان کر دیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اچھا آم آم وزیر اعلیٰ سندھ نے آج صبح جب عصد عمر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی یا وزیر آزم صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں اس ایسپیکٹ کو آہ فیڈل گورنن کے سامنے رکھا اور کہا کہ جیسے ہی آپ لوگ ڈاؤن آم کے حوالے سے فیصلہ کریں گے آپ کو علماء کو بھی بات کرنی پڑے گی بہت علماء اکرام نے ماضی میں بہت تعاون کیا ہے ہماری حکومت کے ساتھ ان کی گائیڈنس کے ساتھ ہم نے بہت ساری چیزوں کو بڑے اچھے انداز سے احسن انداز سے معاملات کو ریزولف کیا تو اس سپیرٹ کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے اور ہمارا پوائنٹ او فیو یہ تھا کہ لوگ ڈاؤن کے اعلان کرنے سے کھولنے کے اعلان سے پہلے یا یہ ریایت دینے کے اعلان سے پہلے اگر علماء اکرام سے وزیراعظم مل لیں ان سے بات کرنے تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن وزیراعظم نے یہ مناسب سمجھا کہ نہیں جی میں پہلے بزنس کے حوالے سے اعلان کر دوں اس کے بعد میں علماء اکرام سے ملوں گا تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگلے دو روز میں شاید وزیراعظم علماء اکرام سے بات کریں گے اور بہتر بھی یہی ہے کہ چونکہ یہ دین ان کا معاملہ صرف صوبہ سندھ کے اندر نہیں ہے پاکستان بھر کے اندر اسلام ہے مسلمان بستے ہیں تو اس کو اگر فیڈل لیول پر حل کیا جائے فیڈل لیول پر تمام علماء اکرام سے بات کی جائے تو زیادہ بہتر اس کا امپیکٹ ہوگا جو علماء نے آج فیصلہ کیا ہے سندھ حکومت اس فیصلے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی دیکھیں ہم ابھی بھی علماء اکرام سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایس او پیز ہیں ان کا اطلاق تو ہونا لازمی ہے اور اس حوالے سے ایس او پیز کے اوپر مساجد کے لیے بھی بات کی جاری ہے لیکن ابھی بھی ہم کوشش یہ کریں گے جس طرح ہم نے فیڈل گورنٹ کے سامنے کوشش کی تھی کہ ان کو کنونس کر سکے ہم علماء اکرام کے سامنے بھی سندھ میں بسنے والے شہریوں کی صحت کا مقدمہ رکھیں گے کہ ہم سب کو اپنا اپنا کردار عبا کرنے کی ضرورت ہے اور جس طرح ماضی میں علماء نے ہماری دائیڈنس کی ہماری مدد کی ان کی مشاورت کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہم پر امید ہیں کہ علماء اکرام اپنے فیصلے پر شاید تھوڑی نظر ثانی کر لیں اب سے تھوڑی دیر پہلے غلام سرور خان صاحب نے میرے پروڈرام میں کہا کہ کل تک تو گرمہ گرمی تھی سندھ اور وفاق کے درمیان لیکن اب معاملات جو ہے وہ ملٹ ہو گئے ہیں بہتری ہو گئی ہے کنسنسس سے فیصلے ہوئے ہیں تو آپ امید کرتے ہیں کہ یہ جو نوک جونک تھی وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان وہ بھی رک جائے گی اور جو وفاقی وزرائی نے اپنی توپوں کا رخ سندھ گورنمنٹ کی طرف کر رکھا تھا وہ بند ہو جائے گا بالخصوص شہباز گل صاحب کی جانب سے جس قسم کے ٹوئٹس آ رہے تھے اچھا ایک تو میں واضح کروں کہ شہباز گل صاحب نہ وفاقی وزیر ہیں نہ حکومت سے ان کا کوئی تعلق کے جانب میری اطلاعات ہیں یہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے ان کے پاس کوئی پوزیشن نہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر حکومتوں کے اوپر اگر سندھ کی حکومت کو جواب دینے کے لیے شہباز گل صاحب ملیں تو یہ بھی بڑی افسوسناک سیچویشن ہے اگر سندھ حکومت کے موقع صاحب اگری نہیں کرتے ہیں تو زفر مردہ صاحب بات کر سکتے ہیں سرور خان صاحب بات کر لیں حسد عمر صاحب بات کر لیں اتنی بڑی ان کی فوج ہے وزراء کی وہ بات کر لیں تو میں سمجھتا زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ حکومتی معاملات جو ہیں وہ حکومتی انداز سے حل کرنے چاہیے اور وہ حکومتی نمائم پر حل کر سکتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے تشویش بھی ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا حکومت سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہ وفاقی حکومت کے آکے ترجمانی کرتے اور ٹی وی پر اس کو دکھایا بھی جاتا ہے لقات ہوگی انشاءاللہ اسی وقت اللہ حافظ